موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علیہ عبادہ اللہی نستفہ مہترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی شروع کی انیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاصیم میم تلک آیات الكتاب المبین قاصیم میم یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں نَتُلُوا عَلَيْكَ مِن نَبَى مُوسَى وَفِرْأَوْنَ بِالْحَقِّ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ہم آپ کو موسیٰ و فیراؤن کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں اِنَّ فِرَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجْعَلَ أَهْلَهَا شَيْعَا يَسْتَذَعْفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُزَبِّحُ عَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بے شک فیراؤن نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دئیے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو ضعیف جان کر اس نے دبا رکھا تھا وہ ان کے بیٹے زبا کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا وَنُرِيدُ عَنَّمُنَّ عَلَلَّذِينَ اَسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور جان کر دبا لیا گیا تھا اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور یہ کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کی لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے وَاوحَيْنَا إِلَىٰ أُمَّ مُوسَىٰ أَنْرَزِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلِيهِ فَعَلْقِيهَ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ الْيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوُمْ وَحَزَنَا اِنَّ فِرَعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لئے دشمن اور باعث غم بنے بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطاکار تھے اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لئے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یا ہمیں نفا دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے اور وہ انجام سے بھی خبر تھے وَأَصْبَحَا فُعَادُ أُمَّ مُوسَى فَارِغَا ان کا عدد لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا عَرَّبَتْنَ عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور موسیٰ کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو وَقَالَتْ لِأُخْتِي قُسِّيَ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْجُنُبِي وَهُمْ لَائِ شُعُرُونَ اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو اسے دور سے دیکھتی رہی جبکہ وہ فیراؤنی بھی خبر تھے وَحَرَّمْنَ عَلِهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْهَ لَا أَهْلِ بَيْتِينَ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کے دودھ وہ پہلے ہی سے حرام کر دیا تھا پھر موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے کا بتاؤں جو تمہارے لئے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خوابی ہو فَرَدَدْنَاهُ الْا أُمَّهِ كَيْتَقَرْ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَا نَوَادَ اللَّهِ حَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ وَسْتَوَا آتَيْنَا وَحُقْمُ وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور عقل و شعور میں کامل اور طاقتور ہو گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وَدَخْرَ الْمَدِينَةَ لَا حِنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَطِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعْتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِهِ فَاسْتَغَاظَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعْتِهِ عَرَ الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے پھر اس نے شہر میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے پایا ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا تو اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا چنانچہ موسیٰ نے اسے گھوسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا پھر کہا یہ قتل شیطان کا عمل ہے بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا خلم خلہ دشمن ہے موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے لہٰذا تم میری مغفرت فرما چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے موسیٰ نے کہا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھ پر انعام کیا ہے لہٰذا میں مجرموں کا مددگار ہرگز نہیں بنوں گا پھر موسیٰ نے شہر میں ڈڑھتے ڈڑھتے ہر طرف سے خطرے کے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل اسے مدد مانگی تھی اسے مدد کے لئے پکار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا بلا شبہ تو تو صاف گمراہ شخص ہے فَلَمَّا أَنْ عَرَادَ أَنْ يَبْتَشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُ لَّهُمَا پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو تو زمین میں بڑا شرکش ہونا چاہتا ہے اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سور قصص سورہ نمبر 28 کی شروع کی انیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس سورہ کے اندر موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور فیرون کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حق کے ساتھ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بتایا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر ہے بچپنہ اور جوانی دونوں کا ذکر ہے تو آج کے درس میں دونوں کا خلاصہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپنہ کیسا رہا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسی تھی تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 اس کے اندر 88 آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے اور فرعون کے حالات اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کا معنی صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے اللہ عالم بمراد ہی اللہ ہی بہتر جانتا ہے آگے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ سنائی ہے ہم نے تلاوت کی ہے ہم نے بتائی ہے یہ نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غور کریں یہ واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں آپ کو نہیں معلوم تھا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہو بہو ویسے ہی بتا دیا جیسا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ بیان کرنا لوگوں کو بتانا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے تو آپ کو کیسے معلوم آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا قرآن کریم کے ذریعے پتا چلا تو آپ نے لوگوں کو بتایا تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لئے دلیل ہیں کن لوگوں کے لئے ہیں کون لوگ ایمان لاتے ہیں کون لوگ صحیح سمجھتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں اس لئے کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں وہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے ہیں اب آگے ذرا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے فیرون جو تھا وہ ظلم کرتا تھا کیسے ظلم کرتا تھا ان کے بچوں کو زبا کر دیتا تھا اور ان کے بچیوں کو زندہ رکھتا تھا فیرون جو تھا اسرائیلیوں پر ظلم کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم جو یہودی ہے جس کو اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے فیرون جو ہے اس کے اوپر ظلم کرتا تھا ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا ان کی عورتوں کو بچا کر کے رکھتا تھا ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا کیونکہ اب بچوں کو قتل کیوں کرتا تھا قتل اس لیے کرتا تھا کہ کسی نجوم میں نے یہ کہا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا اس کے ذریعے سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی جب بچوں کو مارنے لگا اور تعداد دھیرے دھیرے اسرائیلیوں کی گھٹنے لگی تو اسے ڈر لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ان کی خدمت کرنے والے لوگ کم ہو جائیں تو ایک سال بچوں کو مارتا تھا اور ایک سال بچے جو پیدا ہوتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتا تھا حارون علی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا لیکن موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو مارا جا رہا تھا جب بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باری آ سکتی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر الہام کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ گھورائیے نہیں جب بھی کبھی گھورات ہو جائے یہ بچے کو کوئی لے لے گا تو اس کو صندوق میں بند کر دیجئے اور دریا کے اندر ڈال دیئے آپ غور کریں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں ہوئی اللہ نے کس طریقے سے پرورش کروائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فراؤن کا خاتمہ ہو گیا تو دیکھا آپ نے پرورش خود گھر کے اندر کی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فراؤن کی حکومت کا خاتمہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرا دیا آپ غور کریں ان واقعات پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ کہا ہم کمزوروں کو انعام دینا چاہتے ہیں تو پتا یہ چلا اسرائیلی اس وقت کمزور تھے نہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان پر انعام کیا ان میں سے امام بھی ہوئے ان لوگوں کو زمین کا وارث بھی بنایا اور زمین کے اندر وہ لوگ کمزور تھے سب سے طاقتور قوم پر ان کو فتح نصیب فرمائی تو طاقت دینے والا اللہ ہے کسی کو اپنی طاقت پر غمند نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فراؤن کو توڑ دیا فراؤن کو برباد کر دیا اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو لوگ طاقتور ہیں اور جن کو اپنی طاقت پر غمند ہے اور وہ لوگ ظلم کرتے ہیں جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں تو اللہ اس کو پکڑ سکتا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فراؤن کو پکڑا ہے تو اللہ کے ہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی جب وقت آ جاتا ہے تو آدمی کی طاقت بھی کام نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا فراؤن نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو زمین دے دیا آج یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوبارہ جو لوگ کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ملک دے سکتا ہے اس لئے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے ان کو اپنی پرانی کہانی یاد آنی چاہیے ان کو اپنا پرانا زمانہ یاد آنا چاہیے کیوں وہ لوگ یاد نہیں کرتے کیوں وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو بھولے ہوئے انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اور کہا سرہ راف سرہ نمبر سات آیت نمبر 137 وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَ وَفِرَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا ہم نے وارث بنا دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے سبر کی وجہ سے آپ کے رب کا وعدہ جو تھا وہ پورا ہو گیا اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے تھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو برباد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے طاقتور لوگوں کو پکڑ لیا اور کمزوروں کو اللہ تعالیٰ نے ملک دے دیا اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ طاقتور قسم کے لوگ ہیں وہ ظلم نہ کرے کیونکہ ظلم زیادہ دنوں تک نہیں چلتا اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا ہے اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے مظلوم جہاں بھی دنیا کے اندر ہیں ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی آہ بیکار نہیں جاتی اس لئے کمزوروں کے لئے بھی ایک پیغام ہے تو ان کا گھبرانا نہیں چاہیے ایک نیک دن وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا اور صبر کریں گے تو ان کا بڑا فائدہ ہے اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا تذکرہ ہے آیت نمبر سات سے نو میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی یعنی القاق کیا دل کے اندر یہ بات ڈالا کہ آپ گھبرائیے نہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی وحی سے مراد کیا ہے دل میں بات ڈال دینا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور لوگوں کو آزماتا ہے اگر وہ بات مان لیتے تو ان کا فائدہ ہے اگر نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالا کہ آپ نے ایسے ایسے کام کرنا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی اس لئے اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی الہام کیا اور بتایا کہ آپ ان کو دودھ پلائے پھر اس کے بعد یہ کہا اگر در لائک ہو جائے تو سندوق میں بند کر دینا اور اس کے بعد سندوق کو پانی کے اندر بہا دینا بلاخر وہی ہوا جب ان کو در لائک ہو گیا گھورات بڑھ گئی کہ اب کیا ہوگا تو فیرون نے یہ کیا تھا دودھ پلانے والی عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا وہ ہر گھر جا کر دیکھتی کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے کون دودھ پلا رہے وہ دایا یہی کام کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہیں ہوا اس لئے پتا ہی نہیں چلا کچھ مفسرین کا خیال یہی ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دودھ پینے کا ایسا انتظام کیا کہ دایا آئے لیکن ان کو پتا ہی نہیں چلے کہ بھئی اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے یہاں کوئی عورت ہے جو دودھ پلا رہی ہے کوئی بچہ جس کو دودھ پلائے جا رہا ہے یہ اللہ کا ایک نظام تھا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مرحلہ جب خاموشی کے ساتھ تیہ ہو گیا کسی کو بھی پتا نہیں چلا اب ان کی جان کا مسئلہ ہے کیا ہوگا تو جب دودھ پلا رہی تھی ان کی ماں اللہ تعالیٰ نے وحی کی پھر اس کے بعد سندوق میں بن کر کے ان کو دریہ میں ڈال دیا گیا جب دریہ میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا ان کے پیچھے پیچھے ان کی بہن جا رہی تھی اب دکھئے بہن ہو تو ایسی موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب گھورا گئی تو سندوق کے اندر ان کو رکھ دیا تابوت میں رکھ دیا اور سندوق بہتا ہوا گیا پیچھے پیچھے جو ہے ان کی بہن جا رہی تھی اب غور کر لیجئے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گودھ میں ہے اب ماں کے گودھ سے نکلے آپ غور کریں ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف والی بات ہے کہ اس کے بچے کو الگ کر دیا گیا ماں ہی بہتر جانتی ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے آج کل ظالم قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے کچھ ماں کا بڑا نقصان ہوا ان کے بچوں کا بڑا نقصان ہوا اور ان سے کھیچ کر کے نکالا گیا یہاں تک پیٹ کو پھار کر کے بھی نکالا گیا فرعون سے غور کر لیے دنیا کے اندر جو طاقت اور قسم کے لوگ ہیں وقتی طور پر تو غور کر گئی انسان ہے غور کر تو ہونی ہونی ہے اس میں غور کرنے کی کوئی بات نہیں لیکن اللہ تعالی انتظام کیسے کرتا ہے یہ ایک آزمائش ہو رہی ہے اور اللہ تعالی نیک لوگوں کو آزماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سندوق کے اندر رکھ دیا گئے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو سندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا اسے یہ بھی پتا چلا فرعون کا محل دریا کے کنارے تھا پہنچا تو کیا ہوا چنانچہ فرعون کے گھر والے نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لئے دشمن اور باعث غم بنے بیوی نے یہ کہا بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی چار عورتوں میں سے ایک ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لئے چار عورتیں آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں جس میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ چار عورتیں کون کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام پھر اسی طرح مومنوں کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ چار عورتیں ہیں دنیا کی مکمل عورتیں ہیں اسی میں سے ہے فرعون کی بیوی آسیہ آسیہ نے اپنے شہر سے کہا کیا کہا اس کو قتل مت کرو ہمارے لئے فائدہ ہے یا ہم اس کو بیچا بنا لیں گے دیکھئے اللہ تعالی نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرعون کے گھر میں بھی انتظام کر دیا اور ایک عورت کے دل میں رحم پیدا کر دیا آپ غور کریں دیکھیں اللہ تعالی کس طریقے سے آزماتا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے گر جاتے لیکن کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ذرا ایسا چلتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالی انتظام کرتا ہے اور اللہ تعالی جس کے لئے اچھا انتظام کرتے دنیا کی کوئی طاقت اس کو خراب نہیں کر سکتی اور اللہ تعالی جس کے لئے کچھ بھی انتظام نہ کرے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کہیں بھی رہے گا وہ نقصان میں رہے گا تو اللہ ہی بہترین انتظام کرنے والا ہے تو مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اللہ تعالی نے کس طریقے سے کی اور کہاں کی فراؤن کے گھر میں کی اس کے بعد فراؤن نے یہ کیا دائیوں کو بلایا دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا لیکن کسی بھی عورت کا دودھ مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پی رہے ان کے بہن جو تھی وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی وہ پیچھے پیچھے چلی وہم لائے شرون دور سے دیکھ رہی ہے احساس نہ ہو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی بہن ہے بہن ہو تو ایسی ایسی کہ اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے بھائی کی حفاظت کر رہی ہے ان کے دل میں ڈر بالکل نہیں تھا کہ کیا ہوگا دور سے دیکھ رہی ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے گھر کے اندر تو جب دائیوں کو بلائے جا رہا ہے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلائے جا رہا ہے تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں پھر اس کے بعد وہاں موقع ہاتھ لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں ایک دودھ پلانے والی عورت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں ضرور کیجئے تو ہاں ایک دودھ پلانے والی عورت ہے لیکن وہاں بھی کس طریقے سے بات کو پوشیتہ رکھا اور وہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں ماں کو بلائے گیا بس ماں کا دودھ پینے لگے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو لوٹا دیا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والا ہے اور کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا ایسا رہا اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے ظاہری طور پر ہم اور آپ گھورا جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے کہ تمام گھوراہٹ ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد آیت نمبر چودہ سے آیت نمبر انیس تک غور کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو راستے میں چل رہے ہیں تو کیا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا دو آدمی ہیں ایک ان کے خاندان کا ہے اور ایک دشمن کے خاندان کا ہے یعنی ایک اسرائیلی ہے جو ان کے خاندان کا ہے اور ایک قبطی ہے جو فیرون کے خاندان کا ہے دونوں لڑ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا جو ان کے خاندان کا تھا اسرائیلی نے بلایا بچاؤ 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 تو موسیٰ علیہ السلام گئے بچانے کے لئے اسے یہ پتا چلا مثالی نوجوان تو وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی مدد کرے تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پہنچے اور جیسے ہی سامنے والے کو پکڑا تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے ایک ہاتھ مارا تو سامنے والا مر گیا تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے کہا منعامل الشیطان یہ شیطانی کاموں میں سے یعنی یہ تو تھائی نہیں کہ آپ اس کو مارنا چاہتے تھے آپ تو مارنا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن ایک ہاتھ لگنے سے وہ مر گیا یہ شیطانی کاموں میں سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی طاقت کی وجہ سے ایسا کیا تو مساء علیہ السلام گھورا آئے اور کہا یہ شیطانی کام ہے تو کسی کو مارنا شیطانی کام ہے انسانی کام نہیں ہے اب اس کے بعد مساء علیہ السلام شہر کے اندر ہیں دوسرے دن پھر دیکھا کہ انہی کے خاندان والا ایک دوسرے قپتی سے لڑ رہا ہے ان کا ہی ایک اسرائیلی آدمی دوسرے قپتی سے لڑ رہا ہے تو مساء علیہ السلام گئے اور اس کے بعد اپنے خاندان والے سے کہا اپنے اسرائیلی سے کہا کل تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے ہر دن تو ہی لڑتا ہے جب ایسا کہا تو ان کے خاندان والا گھبرا گیا تو کل جو قتل ہوا تھا جو دھوکے سے ہو گیا تھا تو اس نے اگل دیا اچھا تو کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں آپ زمین میں فساد فیلانے والوں میں سے ہے آپ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں تو کل جو قتل ہوا تھا کل جو آدمی مارا گیا تھا تو اس کا راز کس نے فاش کر دیا خود ان کے خاندان کے ایک اسرائیلی نے فاش کر دیا تو مساء علیہ السلام نے اپنی جوانی کا جو استعمال کیا لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئے اور مدد کے لیے بڑھے اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا چاہئے اور اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنا چاہئے ظالموں کو پکڑنا چاہئے مظلوموں کی مدد کرنی چاہئے اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں درس ملا ہے مساء علیہ السلام کی جوانی سے کہ اپنی جوانی کا صحیح استعمال ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی صحیح جگہ لگانے کی توفیق دے سماج کو اچھا بنانے کی توفیق دے آمین وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقی موسیقی